کسی بھی معاشرے کے عزیب یافتہ ہونے اور محضب ہونے کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں ویلیو سسٹم کون سا موجود ہے یعنی اس معاشرے میں لوگوں کے نزدیک کون سی بات قیمتی ہے اور کون سی بات قیمتی نہیں ہے کس بنیاد پر لوگ بڑے ہوتے ہیں اور کس بنیاد پر لوگ چھوٹے ہوتے ہیں جن معاشرے معاشروں کے اندر ویلیو سسٹم اس قسم کا ہو کہ جس میں چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کو بڑا ڈکلیر کیا جائے اور چھوٹا ڈکلیر کیا جائے یعنی اس بنیاد پر کہ ان کے پاس کتنا میٹیریل ہے اس بنیاد پر کہ ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان کو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا جیسے ایک آدمی کے پاس چھوٹی کار ہے تو وہ چھوٹا ہے بڑی کار ہے تو وہ بڑا ہے ایک آدمی کا چھوپڑا ہے تو وہ چھوٹا ہے اور ایک آدمی کا بہت بڑا پلازہ ہے تو وہ بڑا ہے جب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کا بڑا پلازہ ہے وہ امیر ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی صاحب اختیار ہے جس کی بڑی گاڑی ہے اور جس کا بڑا ہوتا ہے لیکن اگر اس کی بنیاد پر لوگوں کو چھوٹا بڑا ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیں یعنی ہمارا فیلیو سسٹم جو ہے وہ مٹیریلسٹک یارڈ سٹک کو یوز کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ محضب نہیں ہے تہذیب یافتہ نہیں ہے تہذیب یافتہ معاشرہ وہ ہے کہ جس میں لوگوں کا بڑا ہونا اس پر ڈیپینڈ کرے کہ اس میں لوگوں کے اندر صفات کتنی ہے یعنی ایسی چیزیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی یعنی لوگ کتنے سچے ہیں یعنی لوگ کتنے ایماندار ہیں یعنی لوگوں میں کتنی ٹالرنس ہے یعنی لوگوں کے اندر کتنی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی صلاحیت ہے اور جذبہ ہے دیکھئے آپ کی عزت جان اور مال میری عزت اور جان اور مال یہ جس طریقے سے مجھے اپنی عزت اور جان مال عزیز ہے کیا مجھے آپ کی عزت جان مال بھی اسی طرح سے عزیز ہے کہ نہیں اب اگر معاشرے کے اندر اس طرح کا ایک نظام بن جائے جس میں لوگوں کا ویلیو سسٹم ان چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہو تو وہ معاشرہ محضب ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ ہماری ایکانومی سٹیبل نہیں ہے کبھی بات کرتے ہیں تعلیم نظام ٹھیک نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہاں صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں ہم سب سے جو بنیادی قصور اور غلطی ہوئی ہے ہم نے پچھلے پچیس تیس چالیس سالوں کے اندر یہاں اپنا ویلیو سسٹم ڈیٹیریوریٹ کر لیا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے اس کا جو میار بنا لیا ہے یہ میاری غیر محضب ہے غیر تیزی بھی آتا ہے چونکہ صفات کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا اس لیے صفات کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا لہذا ایمانداری کی کوئی ویلیو نہیں ہے سچ بولنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایک دوسری کی میوچل رسپیکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے ہم پاکستان کو اگر ترقی دینا چاہتے ہیں ترقی کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ٹوٹل پیراڈائم چینج کرنا پڑے گا اس سلسلے میں جو ہماری حکومت ہے اور جو اوپر ٹاپ پر لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبدیلی نیچے سے بھی آ سکتی ہے درمیان سے بھی آ سکتی ہے لیکن جب تبدیلی اوپر سے آتی ہے تو وہ بہت ریپیڈ آتی ہے بہت فاسٹ آتی ہے تو اس لیے یہ ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے بہت اور خاص طور پر موجودہ حکومت تو اس پرامس کے ساتھ آئی تھی کہ وہ ایک قوم بنائے گی ہم سب کو تو اس کے لیے معاشرے میں تربیت کا نظام ہونا ضروری ہے اور وہ تربیت کا نظام گھروں سے شروع ہوگا ماں کی گوت سے شروع ہوگا باپ کی شفقت کے ذریعے سے شروع ہوگا پرائیوری سکولوں میں شروع ہوگا ہائی سکولز میں شروع ہوگا دفتروں میں شروع ہوگا جہاں ہم لوگوں کو تعلیم اور تربیت اور ان کو ایٹیچوڈ سکھانے کے ساتھ ساتھ ویلیو سسٹم بھی سکھائیں ان کو یہ بتائیں کہ بڑا کون ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے انفارچنیٹلی اس اجسلے میں بہت کتائی ہوئی ہے تو میں یہ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا ہمارا سرکل ہے اس سرکل کے اندر جو ویلیو سسٹم ہے وہ ایسا ہم متعارف کرائیں کہ جو ان چیزوں پر depend کرتا ہوں جو پیسے سے نہیں خریدے جا سکتے حکومت کو کرنا چاہیے حکومت کرے گی انشاءاللہ لیکن جب تک حکومت نہیں کرتی کم از کم میں تو اپنا رول موڈل یہ پیش کروں میں جس زون آف انفلوئنس میں موجود ہوں کم از کم میرے اوپر تو کوئی امیلی نہ اٹھا سکے کم از کم آپ کے اوپر تو کوئی امیلی نہ اٹھا سکے ہم خود تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور جب ہم اس کو رول موڈل کریں گے تو جو ہمارے زون آف انفلوئنس میں لوگ ہوں گے وہ بھی اس کو رول موڈل کریں گے اس کے بارے میں آپ غور کیجئے گا تھوڑی سی قربانی کرنی پڑے گی مگر آپ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ارد گرد ایک تبدیلی محسوس کرنی شروع کریں گے جب لوگوں کا ویلیو سسٹم چینج ہوگا تو لوگوں کے درمیانی محبت کی فضاء آپ کو نظر آئے گی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی فضاء نظر آئے گی شکریہ